سلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جان نصار میں کشمالا کی سازشیں بے نقاب کرنے کے لیے دعا کے پاس وقت بھی کم تھا کہ غزنوی اسے کہیں طلاق ہی نہ بھیجوا دے جس سے دعا کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو چکا تھا ادھر جفر نے جب سے طلاق کے لیے وکیل کو بلوانے کا حکم ہوا تھا اس صورتحال پر جفر بہت پرشان تھا اس کے پاس کوئی تھو ثبوت نہیں تھا کہ سرفرازہ ور کشمالا کی ملاقاتوں کا پیش کر سکے تاہم جفر نے کشمالا اور سرفراز کی ملاقات کی ویڈیو دیکھا دی جس کے بعد غزنوی فوری طور پر دعا کو طلاق دینے کا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے جب غزنوی کی ماں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ غزنوی فوری طور پر طلاق نہیں دینے جا رہا تو وہ غزنوی کو سمجھاتی ہے کہ مان لو کہ وہ لڑکی تمیری لیے ٹھیک نہیں تھی تم سے انتخاب میں غلطی ہو گئی جس پر غزنوی پھر تھوڑی محلت مانگے گا جس پر کشمالا بہت حیران ہوتی ہے غزنوی اپنا ارادہ کیسے تبدیل کر سکتا ہے یہ ضرور کسی کی چال ہے اس کا شک جفر پر پڑتا ہے کہ شاید اس نے غزنوی کے کان بھرے ہو وہ جفر کو بلا کر پوچھے گی کہ غزنوی نے ارادہ کیسے تبدیل کر لیا جس پر جفر لاعلمی کا اظہار کرتا ہے یہ سن کر کشمالا جفر کو دھمکی دیتے ہوئے کہے گی کہ دال میں کچھ کالا ہے اور اگر جفر مجھے یہ پتا چلانا کہ یہ سب تمہارا کیا دے رہا ہے تمہارا تو جو میں حال کروں گی نہ تم یاد رکھو گے ادھر سرفراز کی بہن سنبل نندوں اور ساس کے تانوں بھرے جملوں جیسے عذاب میں مبتلا تھی جس کے بعد سنبل ناراض ہے کر میں کہ آ جاتی ہے خزر جب ڈیوٹی سے واپس آتا ہے تو اس گھر سے سنبل بارے علم ہوگا کہ ناراض ہو کر گھر چلی گئی ہے تو خزر اسے منانے کے لیے آ جاتا ہے جہاں اسے سرفراز خزر کو آڑے ہاتھوں کتی ہوئے دھمکیاں لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن خزر کہاں خاموش رہنے والا تھا کہنے لگا یہ میری بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ مسئلہ جو ناراض ہے کر یہاں آئی ہوئی ہے میں اسے جلد رازی کر کے لے جاوی گا جس پر سرفراز غصہ میں آ جائے گا ادھر سرفراز کو ناملوم افراد اٹھا کر لے جاتے ہیں اور منحرومال سے بند کر کے اسے ایک پرانے سامان والے کمرہ میں بند کر دیا جاتا ہے ناظرین سرفراز کو دعا کے کارندوں نے اغوا کیا ہے یا غزنوی کے محفوظ نے اغوا کیا ہے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے سے اگا کیجئے شکریہ